بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زامو وقت پلیڈ فرم سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت ہم موجود ہیں مین جیٹی روڈ کے اوپر اور یہ ٹریفک سیدھی رواد کی طرف جا رہی ہے اور یہ پیچھے لاہور سے مندرہ سے آ رہی ہے ہم اس وقت رواد کو کراس کر کے تھوڑا سا آگیا ہیں بلکل تھوڑا سا آگے اور یہ یہاں مین جیٹی روڈ کے اوپر آپ کو یہ مین انٹری گیٹ نظر آ رہا ہے یہ پرانا والا نیو پنڈی ہاؤسنگ سائٹیک بنی تھی اس کا ایریا ہے یہ والا لیکن ابھی ڈی ایچ اے نے پرچیز کر لیا ہے تو یہ ڈی ایچ اے تھری کے پاس آ چکا ہے یہاں پہ ڈی ایچ اے نے اپنا گیڈ لگا دی ہے یہ گیڈ ڈی ایچ اے کے نام سے لگا ہوئے اگر آپ ابھی آتے ہیں تو آپ کو مین نظر آتا ہے جیٹی روڈ کے اوپر اب ہم اس کے مین بلورڈ سے اندر آ چکے ہیں یہ مین انٹری گیڈ نظر آئے آپ کو اور اس کے مین بلورڈ سے ہم آگے آ چکے ہیں یہ بلکل تھوڑا سا پہلے کر کے آپ روات کا مین بزار کراس کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے آتے ہیں آدھا کلومیٹر آگے آتے ہیں تو آپ کے اگر لاہور کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کے ریٹ سائٹ پہ آئے گا اور اگر لاہور سے واپس اسلامباد کی طرف آ رہے ہیں تو آپ کے لیٹ سائٹ پہ آئے گا یہ پیچھے سارا جتنا ایریا نظر آ رہا ہے آپ کو بیک سائٹ پہ یہ سارا روات کا ایریا جاوا روڈ لگتا ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈی اچے پرچیس کرتا رہتا ہے اور یہ ڈی اچے بیسیکلی اس کو لنک کر دے گا مین انٹری گیڈ کی طرف جو کہ گیگا مال سے پہلے ڈی اچے تھری کا مین انٹری گیڈ تھا اس کے ساتھ لنک ان کر دے گا سو یہ بیک پہ سارا ایریا آہستہ آہستہ ان فیچر یہ پرچیس کر لیں گے جیسے اس کے مین انٹری کیوں پر انٹر ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے مکمل سمود کی گئی تھی سسائٹی نیو پنڈی سسائٹی ایک بڑی پرانی سسائٹی بنی تھی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی اور انہوں نے آپ یہ سیل کر دیا ڈی اچے کو سو ڈی اچے کی جو مین انٹری ہے وہ یہاں پہ بن چکی ہے گیٹ تھری کی سو یہ ان کی بڑی پیاری اور پرائیم لوکیشن کی انٹری بنتی ہے یہاں سے سیدھا ڈی اچے میں داخل ہوتے ہیں اور پیاریا بھی پیاریا کی طرف ہی نکل سکتے ہیں اور مزید آگے آپ رش سے بچ سکتے ہیں ان فیچر ابھی نہیں ابھی تو یہ تھوڑا سا انہوں نے ٹریک یا تھوڑا سا ایریا انہوں نے یہاں پہ پرچیس کر کے اپنی بارڈر وال لگانے کے بعد یہ والا ایریا ڈیویلپ کی ہے جہاں جہاں تک میرا کیمرہ آپ کو لے کے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریٹ وائز انہوں نے سارا ایریا مکمل کیا ہوئے گلیاں مکمل ہیں روڈ میپ بچھائے ہوئے روڈ میپ پہلے بچھا ہوا تھا لیکن اس کو صرف کارپٹیڈ انہوں نے کیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے سیوریج جو ہے وہ پہلے بچھوئی تھی لیکن انہوں نے نیو سیوریج بچھائی ہے پلس انہوں نے الیکٹرک ساری مکمل پروائیڈ کی ہے تمام سالیات پروائیڈ کرنے کے بعد لائٹنگ لگانے کے بعد یہ سارا اب ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں اور امید ہے یہ اس مہینے میں یہ ڈیلیور کر دیں گے یہ جو پشکی والا ایریا سارا دکھا رہا ہوں یہ سامنے آپ کو عبادی نظر آ رہی ہے یہ ساری عبادی روات کے بیک سائیڈ پہ جاوا روڈ کی عبادی ہے وہ ساری اتنی عبادی نظر آ رہی ہے جاوا روڈ کی عبادی ہے یہ والا ایریا اب اینڈ یوزر کے لیے یہاں انویسمنٹ پورنٹ آو یوز سے بہت ہی آئیڈیا لوکیشن بنتی ہے پرائنگ لوکیشن بنتی ہے آپ جیسے ہی یہاں سے باہر نکلتے ہیں چند قدم کے اوپر آپ کو مین جیٹی روڈ ملتا ہے اور ان فیوچر یہاں پہ چونکہ موٹر وے بنے گا اسی سے تھوڑا ساگے کر کے ایک کلومیٹر آگے جاکہ موٹر وے بنے گا رنگ روڈ بنے گا تو یہ ان فیوچر کے حوالے سے یہ بڑا ہی آئیڈیا لوکیشن بنتی ہے ٹیچو کے بالکل سینٹر بنتا ہے آپ یہاں سے اسلامباد کی طرف نکلنا چاہتے ہیں تو آپ بائر بائر سے ٹیچو سے اسلامباد کی طرف نکل سکتے ہیں سو ایک مرکز بنتا ہے یہاں پہ تمام طرح کمرشل کی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ آپ کو ملتی ہیں یونیورسٹری کالیج سکول ہسپیٹل شاپنگ مالز اور تمام طرح کے برینڈز جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ قریب بھی ملتے ہیں گیگا مال ملتا ہے اور اس کے علاوہ جترے بھی ہیں سارے مین آپ کو اس جی ٹی روڈ کے اوپر تمام طرح سولیات ٹیچو کے پاس تمام طرح کھانوں کے برینڈز آپ کو ملتے ہیں یہ ڈی ایچ ای کا چونکہ اپنا پروجیکٹ ہے اس لیے یہاں پہ تمام طرح سولیات آپ کو میسر ہوں گی انڈرگرونڈ سیوریج ہوگی انڈرگرونڈ الیکٹرک ہوگی گیس ہوگی وارٹر سپلائی یہ دیں گے یہ تمام طرح سولیات آپ کو ملیں گی اور بڑی ہی پرائیم لوکیشن بنیں گی اب اس کا ہم نام رکھیں گے ڈی ایچ ای نیو پنڈی ڈی ایچ ای نیو پنڈی کے اندر پانچ سیکٹر بنتے ہیں جس میں سے اے بی سی جو ہے وہ ڈیویلپ سیکٹر ہے یہاں پہ پلوٹ کون سے سائزز کی ہیں اور پلائیسز کیا ہے یہاں اب جو تین سیکٹر ڈیویلپ ہیں اے بی سی ڈیویلپ سیکٹر ان کے اگر بات کی جائے پلوٹوں کی تو یہاں پہ آپ کو پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ پینسٹھ لاکھ سے لے کے پچاسی لاکھ تک ویڈاؤڈ ڈیویلپنٹ چارجز اگر ڈیویلپنٹ چارجز کی بات کی جائے تو وہ آپ نے ایکسٹرا ایلیدہ پنہ لاکھ روپے پانچ مرلے پلوٹ کے اوپر دینے ہیں اسی طرح اگر آٹھ مرلے کی بات کی جائے آٹھ مرلے جو پلوٹ ہے وہ آپ کو اے بی سی کے اندر نوے لاکھ سے لے کے ایک کروڑ دس لاکھ تک بلتا ہے ویڈاؤڈ ڈیویلپنٹ چارجز اور اگر ڈیویلپنٹ چارجز کی بات کی جائے تو اٹھارہ لاکھ آپ نے ایکسٹرا ڈیویلپنٹ چارجز دینے ہوتے ہیں آٹھ مرلہ پلوٹ کے اوپر اسی طرح اگر دس مرلہ کی بات کی جائے اے بی سی سیکٹر کے اندر تو دس مرلے کا پلوٹ ایک کروڑ سے لے کے ایک کروڑ پچاس لاکھ تک ہے ویڈاؤڈ ڈیویلپنٹ چارجز کی بات کر رہا ہوں اس کے ڈیویلپنٹ چارجز جو ہے وہ آپ نے ایکسٹرا ایلیدہ دینے ہوتے ہیں ایکیس لاکھ روپیہ دس مرلے پلوٹ کے اب اگر بات کی جائے ایک کنال پلوٹ کی تو اے بی سی سیکٹر کے اندر آپ کو ایک کروڑ ستر لاکھ سے لے کے دو کروڑ تک پلوٹ ملتا ہے ویڈاؤڈ ڈیویلپنٹ چارجز اور ایک کنال کے ڈیویلپنٹ چارجز جو ہیں وہ تیس لاکھ الائدہ بنتے ہیں وہ اپنے الائدہ دینے ہیں تیس لاکھ ایک کنال پلوٹ کے اوپر اس میں کچھ پلوٹ جو ہے وہ ساڑھے تین مرلہ کے بھی ہیں یہ ایک اچھا چانس ہے جو آپ ان اویل کر سکتے ہیں ساڑھے تین مرلہ کے جو پلوٹ ہے وہ چالیس سے پنتالیس لاکھ کا بنتا ہے ویڈاؤڈ ڈیویلپنٹ چارجز اگر ڈیویلپنٹ چارجز اس کی بات کی جائے تو ساڑھے تین مرلہ پلوٹ کے ساڑھے بارہ لاکھ روپے ڈیویلپنٹ چارجز بنتے ہیں یہ سیکٹر وہ والے ہیں جو اے بی سی یہ تینوں سیکٹر میں آپ ڈیویلپنٹ چارجز بے کر کے کنسکشن کار سکتے ہیں گھر کی یہ اس مہینے میں انہوں نے سارے ہینڈ آور کر دینے ہیں دوسری سیکٹر کی بات کی جائے ڈی اور ای ڈی اور ای جو ہے وہ ابھی نان ڈیویلپ ہیں سارے کیونکہ اوپر کچھ کام نہیں ہوا انشاءاللہ ان فیوچر میں ہو جائے گا اس میں آپ کو پانچ مرلہ کے جو پلوٹ ہے وہ چالی سے پنتالیس لاکہ ملتا ہے آٹھ مرلے کا پلوٹ پچاس سے پچپن لاکہ ملتا ہے دس مرلے کا پلوٹ پینسٹھ سے ستر لاکہ ملتا ہے اور ایک کنال کا پلوٹ ایک روڑ سے ایک روڑ بیس لاکہ ملتا ہے دیکھ سکتے ہیں تمام ایریا جو ہے وہ ڈیویلپ ہو ہوئے روڈ کارپٹر کیوں ہیں بہت ہی پیارا جگہ بنتی ہے اگر کسی نے یہاں پہ پلوٹ پرچیز کرنا ہے یا پرابٹی پرچیز کرنی ہے وہ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے وارٹس اپ کر سکتا ہے یا روڑ پنڈی اسلامباد کی سیٹی میں بھی کسی نے پلوٹ پرچیز یا پرابٹی پرچیز کرنی ہے ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی نے یہاں پہ پلوٹ سیل کرنا ہے پرابٹی سیل کرنی ہے یا روڑ پنڈی اسلامباد کی سیٹی میں بھی کوئی پلوٹ یا پرابٹی سیل کرنی ہے ہمارے نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے اگرکرچر لینڈ کے لیے ہمارے نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے ہمارے پاس اگرکرچر لینڈ ہوتی ہے ہائی رائز بیلڈنگ کے اندر کسی نے کمرشل کے اندر انویسٹ کرنا ہے پر یئرلی انکم کے لیے تو بھی ہمارے پاس بیریہ فیز ایٹ میں ہائی رائز کمرشل میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں پر یہ انکم کے لئے امید ہے آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو لائک کیجئے گا نئے آنے والے چینل کو سبسکرائیز ضرور کریں اپنا بہت دکھ یار رکھے گا پبلک ٹرانسپورٹ آپ کو مین جیٹی روڈ پر 24 آور ملتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ آپ کو ہر ٹائم یہاں پہ اویلبل ہے اجازت چاہتے ہیں آہستہ آہستہ ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں یہ مین انٹری گیٹ کی طرف ہم دوبارہ واپس باہر جا رہے ہیں اپنا بہت دکھ یار رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ